جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں یو بی جی کے سیکرٹری جنرل زفر بختاوری صاحب آئین سے جانتے ہیں کہ وہ ایف پی سی سی آئی کی الیکشن کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام دیں گے جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا مجھے یہ موقع فراہم کرنے کا دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے ناظرین کو ظاہر ہے بڑے باشعور ہوں گے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپی سی سی آئی جو ہے یہ ایک اپکس باڈی ہے پورے ملک کے اندر جتنے بھی چیمبرز ہیں اور جتنے بھی ٹریڈ باڈیز ہیں تو ان کے ایک الیکٹڈ باڈی ہے جو ملک کی نمیلگی کرتی ہے اور ایڈوکیسی کرتی ہے بزنس کمنٹی کے بیاب پر منیسٹریز کے اندر اور گورنمنٹ کے اندر تو آج ہم اسی سسرے میں ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہے لاہور کے اندر اور ہم یہاں اپنے جو کنڈیڈیٹ ہیں ان کو فینل کر رہے ہیں اور ہماری صدارت کے لیے ہم نے آج جناب ڈاکٹر نومان عدری سباٹ صاحب اور سینئر وائس پریڈنٹ کے لیے جناب حنیف گوھر صاحب کو فینل کیا ہے اور پنجاب کی جو چیمبر کی جو وائس پریڈنٹ ہے اس کے لیے ہم نے ابھی تک قاضی اکبر صاحب کو نومینٹ کیا ہے باقی ابھی عدد داران کا فیصلہ میٹنگ کے بعد ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس ملک کے اندر ایک ایسی بزنس فرنڈلی کلچر لانا چاہتے ہیں بزنس رول مارڈل پیدا کرنا چاہتے ہیں دیانت دار قیادت آگے آئے مینٹی لوگ آگے آئے جو گھنڈا گردی اور یہ جو دو نمری ہے بزنس کمیونٹی کے اندر اس طرح کی لیڈرشپ اوپر نہ آئے بلکہ سنجیدہ کی عادت پڑی لکھی کی عادت دانش مند کی عادت ایک ایسی کی عادت آئے جو حکومت کے سامنے ڈیلاغ کرے اور اس ڈیلاغ کے نتیجے میں جو تاجروں کے مسئلے ہیں جو ان کے مسائل ہیں وہ ہم حل کریں اور اس ملک کے اندر ایک ایسی بزنس فرنڈلی انوائرمنٹ پیدا ہو جس کے ملک کے نتیجے میں یہ ملک ترقی کرے اس ملک کے اندر خوشحالی آئے اس ملک کے اندر بے رزگاری کا خاطمہ ہو اور یہ ملک جن کے مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا علامہ اقبال اور قائد عاظم نے ان مقاصد کو ہم حاصل کر سکے